ہیلے دوستو ویڈیو میں آپ کو بتانے والوں کہ گوگل ایڈسن کو ویریفائی کیسے کرتے ہیں یعنی کہ ایڈنٹیٹی ویریفکیشن جو فرس ٹیپ ہوتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں تو چینل پر اگر آپ فرس ٹیپ آئے ہیں تو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کب کرتے ہیں جب آپ کا چینل منٹائیز ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ٹین ڈالر ہیں وہ کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں وہ ایٹی سٹوڈیو میں اور جب وہاں سے گوگل ایڈسن میں کچھ ڈالر ایڈ ہوتے تو آپ کو آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ ویریفکیشن کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو ایک میل آتی ہے تو ہمارے پاس جو گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹین کو ایک میل آ چکی ہے تو انہوں نے بولایا کہ ہماری ویریفکیشن کر دیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والوں کے کیسے ہم ویریفکیشن کرنے والے تو اس کے لئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بھی لیپٹاپ کی سکرین پر وہاں پہ ہم سٹیپ با سٹیپ آپ کو گائیڈ کرنے والے تو چلتے ہیں بھی لیپٹاپ کی سکرین پر دوستو میں لیپٹاپ کی سکرین پر آ چکا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جی میل اوپن ہے اور یہاں پہ ان کو ایک میل آئی ہے سولہ دسمبر کی میل ان کو آئی ہوئی ہے بٹن آنی ویریفکیشن نہیں کی یہاں پہ کہہ لکھا ہے اب ہمیں ویریفکیشن کیسے کرنی ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپشن ہے اور آپشن سے پہلے آپ کو یہ جو انڈسٹریکشن دی گئی ہے جو آپ کو پڑھ لینی ہے کہ آپ کے ایڈی کارڈ کا جو فرنٹ اور بیک سائیڈ کا فوٹو ہے وہ کلیر ہونا چاہیے فور کارنل اس میں آنے چاہیے کوئی بھی بلری چیز اس میں نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پہ ویریفائی نہ ہوئی یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہو اور جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ گوگل میں جائیں یہاں پہ ایڈسن اکاؤنٹ کو لکھیں گوگل ایڈسن earn money from your website اس کو آپ نے سائن ان کر لینا ہے یہاں پہ سائن ان پہ کلک کر کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ already یہاں پہ جی میل جو ہے وہ login ہے میرے پاس تو اب مجھے کیا کرنا گاڑے گا بھائی یہاں پہ payment section میں جانا ہے اور verification check کے اندر چلے جانا ہے اب verification check کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے option آ جائے گا اب ایک بات آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ گوگل ایڈسن اکاؤنٹ میں جو name لکھا ہے وہی آپ کے ایڈی کارڈ کے اوپر بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے action required there are something to check in your adsense for you to payment تو یہ کیوں لکھا ہے یہاں پہ اگر میں کلک کروں گا action کے اوپر تو یہاں پہ یہ مجھے اس ہی option کے اوپر لے جائے گا کیونکہ ہم نے verification کرنی ہے verification نہیں ہو پا رہی تو یہاں پہ لکھا ہے provide some info about yourself یہاں پہ verify now پہ کلک کر کے بھی آپ کر سکتے ہو اور یہاں پہ جو verification check ہے یہاں پہ بھی آپ کلک کر کے کر سکتے ہو تو payment info پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے verify now تو میں یہی سے کر دیتا ہوں اس پہ آپ کلک کروگے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک pop up اوپن ہوگا دوبارہ سے میں یہاں پہ آپ کو کر کے دکھا جاتا ہوں میں اس پیج کو ایک بار refresh کر لیتا ہوں کیونکہ یہ بھی کام نہیں کر رہا payment info کے اندر ہوں میں ذرا دیان سے دیکھنا بھائی کیونکہ کافی سارے لوگوں کی verification فیل ہو جاتی ہے چھوٹی سی mistake کی وجہ سے تو verify now کی اوپر میں کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے اس طرح کا ایک interface آئے گا یہاں پہ کچھ ideas دی ہیں کہ ان ideas سے آپ اس کو verify کر سکتے ہو جو eligible ہیں جو acceptable ہیں تو ہم start verification پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ یہ بہ رہا ہے legal name جو آپ کے ID card پہ ہے اور جو ads account میں وہ same ہونا چاہیے تو ads account میں تو بالکل صحیح نام لکھا ہے تو ہم یہاں پہ اسی box کی اوپر آپ کو ایک بار کلک کر رہے ہیں تو automatically یہاں پہ یہ نام اٹھا لے گا ٹھیک ہے آپ کو لکھنے کی ضرورت بھی رہی ہے اس کے بعد upload your ID اس پہ کلک کرنا ہے national identity card سے ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ ads account پاکستان کا ہے تو اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ بہ رہا ہے کہ front of ID اور back of ID تو front side کا photo میں یہاں پہ میں نے download کر رکھا ہے اس کو اٹھا کہ میں یہاں پہ upload کر دیتا ہوں اس میں fork corner سب کچھ اوکی ہے اس لیے اس کو accept کر لے گا اس کے بعد back of ID تو back of ID ہم upload کر دیں گے یہ رہی back of ID back of ID upload کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ next کا بٹن آئے گا جب upload ہو جائے تو آپ کو next پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ street address ads account میں جو آپ کا address ہے وہ جیسے آپ یہاں پہ کلک کرو گے box پہ automatically یہ اس کو اٹھا لے گا یہاں پہ address آ گیا یہ جو چیزیں خالی ہیں آپ کے سامنے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے باقی automatically یہاں پہ fail ہو جائے گا آپ کو submit پہ کلک کر دینا ہے جیسے میں submit پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ جو process ہے verification کا identity verification کا یا پھر ID verification کا وہ آپ دیکھنے والے ہیں کہ یہ فوری زور پہ verify ہو جاتا ہے یا پھر یہ in progress میں جاتا ہے اگر in progress میں جاتا ہے تو اس میں ایک آدھ دن لگ جاتا ہے ایک دو دن کے بعد verification ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے آپ دیکھ ساتھ ہے verification successful ہو چکی ہے ان کا google ads جو ہے وہ verification اس کے ہوگی ID card سے یہاں پہ got it پہ کلک کر دیں اب یہاں پہ جو error آ رہا ہے یہاں سے ختم ہو جائے گا میں ایک بار اس page کو refresh کر دیتا ہوں refresh کرنے کے بعد آپ دیکھو گے کہ یہاں سے error وغیرہ سب کچھ fix ہو چکے اور یہاں پہ آپ دیکھئے کوئی بھی error show نہیں ہو رہا اب میں جہاں پہ کلک کرتا ہوں verification check پہ تو یہاں پہ لکھا آ جائے گا identity verification completed اور اس کے لئے آپ کو ایک mail بھی آئے گی confirmation کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہو google adsense identity verification successful تو اس کے مطلب ہے کہ ان کی verification ہو چکی ہے ان کا جو مسئلہ تھا verification کو وہ میں نے fix کر دی ہے تو اگر آپ کا بھی google adsense کے کوئی issue ہے کوئی بھی problem ہے آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں اور instagram پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں پھل حال کے لئے اتنا ہی دوستو ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک لیچاٹا bye bye